میری بہنوں تم اپنی لپشٹک کی قربانی نہیں دے سکتی ہو تم اپنی فیرن لگلی کی قربانی نہیں دے سکتی ہو تم اپنی بید پردگی نہیں چھوڑ سکتی ہو تم اپنے برہنہ اور ننگے کپڑوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہو سمیہ نے کس چیز کی قربانی دی اسلام کی پہلی بوڑھی عورت جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی شہید ہوئی ہے وہ سمیہ جس کو بیٹے امار کو کھڑا کر دیا اور یاصر کو اور سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ باندھی ابو جہل نے اور سمیہ کے کپڑے پھاڑ دیئے ننگا کر دیا کہا سمیہ محمد کے رب کی اوپر سے اپنا ایمان ہٹا کہنے لگی نہیں ہٹا سکتی سمیہ ابو جہل نے نیزہ اٹھایا نیزہ جانتے نا جس سے اونٹ کو نہر کرتے اونٹ یہاں مارتے ہیں اونٹ کو نا جب قربانی کرتے ہیں ایسے وہ نیزہ اٹھایا اور سنو بس یہ سنو اور تم بھی جاؤ ہم بھی جائیں آرام سے گھر میں اپنے ایمان کو آج سے اپنے ایمان کو جلا بخشیں سمیہ رضی اللہ تعالی نہ کھلی ہے ہاتھ پیچھے سے بندے ہیں میری بہنوں تم اپنی لپشٹک کی قربانی نہیں دے سکتی ہو تم اپنی فیرن لبلی کی قربانی نہیں دے سکتی ہو تم اپنی بیت پردگی نہیں چھوڑ سکتی ہو تم اپنے برہنہ اور ننگے کپڑوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہو سمیہ نے کس چیز کی قربانی بھی یہ ایمان تھا سمیہ کا سمیہ کے ہاتھ بندے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا اس کے پتی کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا سمیہ آسمان پہ دیکھ رہی ہے ابو جہل نے نیزہ اٹھایا کہ محمد کے رب پر ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں کہنے لگی نہیں دیکھا طاقت یہ ایمان کی طاقت ہے دشمن اور اس کی فوج کھڑی ہے لیکن اکیلے وہ جانتی ہے کہ اللہ پر ایمان ہے جیسے ایک پولیس والا پورے گاؤں کے سامنے اس لیے ایک طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے سرکار کی طاقت ہمارے ساتھ ہے سمیہ جانتی ہے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے اللہ پر بھروسے کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ سب سے نیڈر ہے کہہ رہی ہے نہیں کیا کرے گا کر اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرم گاہ میں داخل کر دیا بہت آسان ہے سننا بہت آسان ہے سننا سن لو بس احساس نہیں کر سکتے ابھی دو چار موب لنچنگ کرنے والے آپ کو پکڑ لیں اور زبردستی جیشری رام کا نعرہ لگوائیں تو موت کے ڈر سے ہم لگا دیں گے جیشری رام کیونکہ ہمارے سامنے موت ہے ہم جانتے ہیں سمیہ سے عبرت حاصل کرو سمیہ سے کہا جا رہا محمد کے دین کو چھو ایمان سے باز آجا کہتی ہے نہیں شرم گاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا ادھر سے ڈالا اس طرف نکال لیا گیا پیچھے سے ہاتھ بندے ہیں ہاتھ کھلے ہوتے تو کم سے کم پکڑ سکتی تھی نکال سکتی تھی لیکن ہاتھ پیچھے سے بندے ہیں جیسے پھانسی کے پھندے پر مجرم کو لے جایا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے ہاتھ باندیے جاتے ہیں سمیہ کی شرم گاہ میں جب نیزہ داخل ہوتا ہے کھنجر تو سمیہ آسمان کی درب دیکھتی ہے وہ بوڑھی عورت جوان بھی نہیں تھی جس کی عمر اسی کو کراوس کر چکی ہو ایسی بوڑھی عورت اور اس کی شرم گاہ میں نیزہ داخل کر دیا جائے کھنجر اور اس بد بھی وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میری جان کی حفاظت فرما اس کے موہ سے یہ نہیں نکل لہا ہے اس کے موہ سے نکلا تو کیا نکلا سبت قدمی علا دینک یا ارحم الراحمین آئے اللہ ابو جحل مجھ سے میرا دین چھننا چاہتا ہے مجھ سے میرا ایمان چھننا چاہتا ہے اللہ میری جان جا رہی ہے چلی جائے لیکن میرا ایمان نہ جانے پائے ایمان کی طاقت دیکھ رہے ہیں آپ سبت قدمی علا دینک اللہ میرے ایمان کو اپنے دین پر ثابت رکھنا اللہ میری جان چلی جائے پروا رہے لیکن میرے ایمان کو بچا لینا ابو جحل کو غصہ آتا ہے کہتا آپ بھی نہیں مانتی ہے کہتی ہے نہیں دو اونٹ منگاتا ہے ابو جحل اور سنو میرے بھائیو آخری واقعہ اس پیر کو سمیہ کا یہ پیر اس اونٹ سے باندھا اور اس اونٹ کا چہرہ کر دیا پورپ کی طرف اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھا اور اس کا چہرہ کر دیا پشم کی طرف اور کوڑا ہاتھ میں سمیہ بولتی ہے جی ان اونٹوں کو کوڑا ماروں گا ایک اونٹ ادھر بھاگے گا ایک اونٹ اس طرح بھاگے گا تیرے پیر چیر دیے جائیں گے بیچ سے تیرے دھکڑے ہو جائیں گے جب یہ کہتا ہے سویہ کہتی ہے ابو جہل اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں رب قعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جتنی دیر تو ان اوٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے ہاں اے ابو جہل یہ جنت میں دیکھ رہی ہوں اللہ کی قسم مجھے دکھائی دے رہی ہے اس کی خوشبو میری ناپ پکا رہی ہے ابو جہل جلدی کر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں کھوڑا اٹھا کے تیرے ہاتھ میں دے رہی تھی تُو نے تو میرے ہاتھی باندھی ہے جلدی کر جتنی دیر تو ان اوٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے کونسا ایمان تھا کونسا ایمان تھا ایمان کی وہ کونسی طاقت تھی پیر بندہ ہوا دیکھ رہی ہے دونوں اوٹوں سے بندہ ہوا دیکھ رہی ہے ہاتھ بندے ہیں اس کو معلوم ہے کہ اوٹ بھاگیں گے تو میرا انجام کیا ہوگا میرے جسم کے دو ٹکلے ہو جائیں گے اپنے بیٹے کے سامنے کہہ رہی ہے اپنے پتی کے سامنے کہہ رہی ہے ابو جہل جتنی دیر تو ان اوٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے اس کو غصہ آیا اور اس نے اوٹوں کو بھگا دیا اے کونی در بھاگا سمیہ کے جسم کے دو ٹکلے ہو گئے لیکن دو ٹکلے اس طریقے کے ہوئے کہ چہرہ بچ گیا یہاں تک جسم یہاں کے بعد ایک ٹکلہ الگ ہو گیا اور سر والا ٹکلہ الگ یعنی سمیہ کا چہرہ سہی سلامت بچ گیا سمیہ کی روح تو نکل گئی لیکن اس کے چہرے پر مسکرات باقی تھی ابو جال قریب آتا ہے سمیہ کی چہرے پر ہسی دیتا ہے مرتے وقت بھی شہید ہوتے وقت بھی تو پتھر اٹھاتا ہے اپنا سر پھوڑنے لگتا ہے لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں پاگل ہو گئے ہو کہ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں سب کچھ چھین لیا سمیہ کا لیکن مرتے وقت اس کی ہسی نہیں چھین پایا دیکھو مرتے وقت بھی مسکر آ رہی ہے مجھے چڑھا رہی ہے مجھے بتلا رہی ہے کی ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے سمیہ تیری مسکرآٹ نے مجھے ہرا دیا تُو جیت گئی میں ہار گیا یہ سمیہ کی شہادت پرابو جال کا بیان ہے اے سمیہ تُو جیت گئی میں ہار گیا سب کچھ چھیننے والا تیرے چہرے کی مسکرآٹ نہیں چھین سکا اس سے تیرا ایمان دور نہیں کر سکا سمیہ تُو کامیاب ہو گئی یہ منظر جب اللہ کے نبی نے سمیہ کے بیٹے اور سبیہ کے پتی کے زبان سے سنا تو آگوں میں آسو آگئے اور ممبر پر کھڑے ہوتر خطبہ دیا جمعہ کے خطبے میں آپ نے کہا لوگو سنو ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے تم نے اپنی ماں کا اپنی بیوی کا یہ منظر اپنی آنگوں سے دیکھا ہے سبر کرو یاسر کے گھرانے والو یاسر کے خاندان والو سبر کرو تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا اللہ تمہارے پورے خاندان کو ایک ساتھ جنت میں داخل کرے گا ایمان اس چیز کا نام ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے وہ کون سا ایمان تھا وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیر غامدیہ سے سہادیہ آتی ہے اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے کیا جرم ہوا ہے سن لو تھوڑی دیر کے لئے اور بیٹھ لو اس واقع کو سن لو آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں اس واقع کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ واقع ہمارے ایمان کو جھجوڑتا ہے اس واقع کو سن لو چلے جانا تھوڑی دیر یہ بھیق میں اور ڈال دو میری چھولی میں اس واقع کو سن لو وہ عورت آتی ہے اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے آپ نے کہا توبہ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں آپ نے کہا توبہ کر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ اللہ غفور الرحیم ہے کہنے لگے میرا جرم تو سن لیجیے کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے کیا تُس سے غلطی ہوئی ہے کہنے لگے اللہ کے نبی میرا شوہر دو تین سال سے گھر پہ نہیں ہے میں جنگل میں بکڑیاں چرا رہی تھی میں جنگل میں بکڑیاں چرا رہی تھی وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکڑیاں چرا رہا تھا ہم اپنے شوہر سے دو تین سال سے دور تھے اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگیں اور اس بکڑیاں چرواہنے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق شاری رکزمت بنا لیا ایک پہاڑ کی جھاری میں پہاڑی کے نیچے کی جھاری میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا اینی تدہ سبت الحد یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں مجھ سے اتنا پڑا جرم ہو گئے اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے اللہ سے توبہ کر لے اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ گناہ ہوا ہے تم سے جی ٹھیک ہے کیا چاہتی ہو کہا مجھے ختم کر دیا جائے اسلام نے جو سزا بتائی ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو ختم کر دو ہمیں وہ سزا دی جائے اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی جاؤ اے صحابیوں اس عورت کو لے جاؤ یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا وہ مرد کون تھا آدمی کون تھا کہاں کا رہنے والا تھا نہیں یہ سب نہیں پوچھا کیوں جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے ہمارے یہاں تو ننگا کرنے کا رواج اچھا کس نے کیا پھر اس کو فیس بک میں ڈالو وارساپ پہ ڈالو یہ ہمارے ایوان کا حال ہے اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا کسی مرد نے کیا ہوگا کہاں کون ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو ہم تمہیں کر دیں گے لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پردے والے اے پرپردہ ڈالو اس کو ظاہر مت کرو اس کو ظاہر مت کرو یہ میری ماں بہنہ اس واقعے کو سنے بہت اچھا واقعہ تمہارے لئے واقعہ ہے تو میں بھی اس سے عبرت ملے گی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ یہ عورت مر نہ جائے اس کی روح نہ نکل جائے یہ عورت کی سزا کیا ہے شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زنا کر لیں تو سزا کیا ہے پتھروں سے مارا جائے گا مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا مرد کو میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں اور چاروں طرف پبلک رہے گی عوام سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر پتھر مارے جائیں گے جہاں سے گزرے گا وہی پتھر سب کے ہاتھوں میں پتھر ہونا چاہیے یہ مرد کی سمجھ رہے ہیں زنا کی سزا کیا ہے جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں کسی کی بہن و بیٹی کی عزت و آدروں سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے شریعت میں اس کی سزا جب تم کسی کی عزت لوٹ رہے دے تو تمہارے جسم کے ہر ہر بال رونگٹے کو روئے کو اس کا انجوائی مل رہا تھا بزا مل رہا تھا اس لئے سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک رونگٹے کو اور ایک ایک روئے کو اس کا احساس ہو جائے اس لئے سزا بھی اتنی سکر کی گئی مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا لیکن عورت کو دوڑا دوڑا کے نہیں مارا جائے گا کیونکہ اس کی بے پردگی ہو سکتی ہے دوڑے گی تو اس کو زمین کا گڑھا کھودا جائے گا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سینے کے برابر مٹی ڈال دی جائے گی یعنی اتنا گاڑ دیا جائے گا سینے کے برابر یہاں تک اور سر اس کا کھلا رکھا جائے گا اور پھر اس کے سر پر پتھر مارے جائیں گے اور اس وقت تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ عورت مر نہ جائے چاہے یہ یہ رضا مندی والی زنا ہے مرد بھی راضی عورت بھی راضی اور دونوں نے کر لیا زنا بل جبر تو زنا ہوتا ہی نہیں ہے اگر مرد نے زبردستی کی تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا یا عورت کے ساتھ اگر زبردستی کی گئی وہ بیچاری نہیں چاہیتی تھی لیکن بندوب رکھ کر اس کے ساتھ عزت روٹی گئی تو پھر عورت گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا تو پھر مرد کو سزا دی جائے گی عورت کو نہیں اور عورت نے اگر بندوب رکھ کے غلط کام کروایا مرد نے مجبور ہو کر غلط کام کیا تو عورت کو سزا دی جائے گی مرد کو نہیں لیکن مرد بھی راضی عورت بھی راضی تو دونوں کو سزا دی جائے گی اگر دونوں میں سے ایک کوارہ ہے ایک شادی شدہ تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے جان سے مارا جائے گا اور جو کوارہ تھا اس کو سو کورے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے اپنے شہر اپنی بستی سے باہر کر دیا جائے گا وہ اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا اور اپنے گاؤں میں ایک سال تک آنے کی اجازت نہیں ملے گی سو کورے پڑھیں گے چمڑے کے کورے چمڑے کے کپڑے کے نہیں چمڑے کے کورے دس بیس کوروں میں ہی وہ بیٹھ جائے گا اور پتر آنے لگے گا سو کورے میں تو اللہ بہتر جانے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا تو میرے بھائی یہ سو کورے زندگی پھر کے لیے پھر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا جب بچ بھی گیا تو زندگی پھر چلنے کے لائق نہیں رہے گا اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا بستر پر ایسے سو کورے اس کی اوپر مارے جائیں گے اور سو کورے مارنے کے بعد بھی اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں ایک سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں داخل کیا جائے گا اس کو اپنے شہر میں انٹری نہیں ہے کیونکہ اس کو دیکھ کر لو اس لڑکی کو یاد کریں گے اچھا یہ ہے اوہ پھلا کی لڑکی کے ساتھ اس نے تو اس لڑکی کی بے زفی ہوگی جس کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے یا زنا کیا ہے اس لیے اس لڑکی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے سو کڑے مار کوئے ایک سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دو یہ اسلام نے سزا متعین کی ہے اس عورت کو لے جائے جانے لگا ایمان دیکھئے ایمان اس عورت سے زنا کا صدور تو ہو گیا لیکن جب ہوش میں آئی جب اس کو جوانی کی گرمی اس کی دماغ سے نکلتی ہے تو سوچتے اللہ یہ میں نے کیا کر لیا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا اللہ یہ میں نے کتنا پڑا گناہ کر لیا اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کسی کو معلوم نہیں تھا لیکن اس نے خود اللہ کی نبی کو آگر بتا دیا اس کے عیب پر پرتا پڑ چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے آ کر اللہ کی نبی کو بتا دیا اللہ کی نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے حلاق کر دو مار مار کے اس عورت کو مار ڈالو صحابہ اس کو لے کے جانے لگے پکڑا چل جلدی چل اس کو کھینچ لیا وہ گر گئی جیسی وہ قام دیا گری وہ عورت زمین کی اوپر گری تو اس نے اپنا پیڑ سب سے پہلے پکڑا صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کیا بات ہے ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں کب تجھے مارا جائے گا کہنے لگی ہو محمد کے ساتھ ہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبی کے ساتھ ہی ہو مجھے دھیر دھیر لے چلو جس آدمی نے میرے ساتھ موکالہ کیا تھا جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی جس آدمی سے میں نے زینہ کی اب اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھیر گیا ہے اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھیر گیا ہے میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پڑ رہا ہے دھیر دھیر لے چلو میں تیز نہیں چل سکتی صحابہ نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے کہنے لگی ہاں رکو صحابہ اللہ کی نبی کے پاس آئے اللہ کی نبی آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا مارنے کا حکم دیا ہے لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے آپ نے بلایا ادھر آؤ آئی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے جی تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہا اللہ کی نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا پاپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زینہ کیا ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا پاپ کا پتا نہیں میں ناجائز اولادوں تو یہ زندگی پر مجھے گالی دے گا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا نبی اکرم نے کیا کہا آئے عورت نہیں اصور تیرا تھا غلطی تیری تھی زینہ تو نے کیا تیرے پیٹ میں پلنے والے اس محاسوم بچے کا کیا قصور ہے اس بچاری کی کیا غلطی ہے اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے نہیں نہیں ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں نو مہینے تک پالو اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا ناجائز بچہ ہے پیٹ میں باپ کا پتہ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کاش موڈی جی کے چمچے یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں نبی کی زندگی کس واقعے کو پڑھ لیتے ہیں چاچا کیا ہو گیا لاؤ پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے لیجے بھائی پاس اور کچھ سب آجو بیٹھیں سنیے 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 آپ ادھر دیکھئے بڑا اچھا واقعہ ہے اللہ کے نبی معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا ناجائز بچہ کہلائے گا لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے پر ہی مارا جائے گا بچے کا کیا قسم ہے اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی گئے جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا نو مہینے تک بچہ پیدا ہوا دو چار دن بستر پہ لیٹتی ہے چلے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے نو مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے آئی اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا آپ نے کہا تم کون کہ نہیں پہچانا کہ نہیں میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا میرے پیٹ میں بچہ تھا آپ نے کہا اوہ غامدیا قبیل غامدیا سے ہاں ہاں اچھا 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 اوہ اب بچہ پیدا ہو گیا کہ ہاں یہ لیجئے اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا میڈیا والو لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے دکھاؤ مانو تاگیہ شکل موڈی جی کو اور یوگی جی کو بتاؤ کی مولوی ججی اس نے ڈنکے کی جوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق جس بچے کا باپ پتا نہیں ہے جو پیدا تو ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں تم تو برہممنوں کے مندروں میں شود نہیں جا سکتا ہے برہممن کی تھالی میں ہری جن نہیں کھا سکتا ہے تم نے تو چھوچھا کے ایسی نیم بنا دیئے ہیں کہ اللہ کی بندوں میں ہی پٹوارہ کر دیا ہے کہ برہممن جی نے اپنے موں سے برہممن کو پیدا کیا ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا ران سے بیش کو پیدا کیا پیروں سے شودر کو پیدا کیا برہممن جی نے اپنے موں سے اس کو ہاتھوں سے اس کو چھتری کو تھاکر کو اور ساری چند کو سب سے نیچے والے حصے سے تم نے تو پٹوارہ کر دیا ہے تم نے تو بٹھوارا کر دیا ہے میرے پیارے ساتھ ہی ہو ذرا تصورتوں کیجئے اسلام کے اندر مسابات کا ایسا درس ملے گا ایسا درس ملے گا آپ کے محلے کی مسجد ہے ازام ہو گئی ہے پہلی سف بھر گئی ہے جرجی صاحب مسجد میں جاتے ہیں ایم ایل ای منحاد صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اسلام کا مسجد کی مسابات دیکھئے آگے والی سف بھر گئی ہے جرجی صاحب میں منحاد صاحب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے کی سف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے چل ہٹ ہٹ میں جرجیس ہوں میں عزت والا عصر رسوخ والا آدمی ہوں میں آگے بیٹھوں گا ایم ایل ای صاحب کہنے پیچھے ہٹ میں آگے بیٹھوں گا اسلام نے یہ پاور میں ایم ایل ای صاحب کو دیا ہے نہ جرجیس کو دیا ہے سعودیہ کی سرزمین پر مکہ سے پڑی کوئی مسجد کونسی ہو سکتی ہے وہاں ٹیکسی ڈرائیور اگر خانہ تابہ میں پہلے پہنچ گیا ہے رکشہ چلانے والا پہلے پہنچ گیا ہے اور وہ پہلی سف بھر چکی ہے تو سعودیہ کے بادشاہ کو بھی ادکار نہیں ہے کہ اگلی سف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے اور خود آگے کھڑا کر دے نہیں نہیں جو میرے گھر میں پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا جو بات میں آیا وہ پیچھے رہے گا یہ تمہاری عدالت نہیں ہے یہ تمہارا گھر نہیں ہے یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے یہ تمہاری میراز نہیں ہے یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہاں ہمارے گھر میں کوئی ایمہلے نہیں کوئی ایمپی نہیں کوئی محلوی نہیں کوئی حاجی نہیں کوئی نمازی نہیں ہمارے گھر میں سب برابر ہیں کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں کوئی کالا گورے سے افضل نہیں کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں میرے گھر میں سبائے سب برابر ہیں رکشہ چلانے والا بھی میرا بندہ ہے میرے نام پر دھیگ مانگنے والا بھی میرا بندہ ہے اس ملک کی بادشاہ کو چلانے والا بھی میرا بندہ ہے لیکن میرے گھر میں آنے والا سب میرا محتاج ہے اور میری نظر میں سب برابر ہیں میری نظر میں سب برابر ہیں